ہائی ایبریوان اسلام علیکم بلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں آج کی ویڈیو میں ریسپی ہے اید سپیشل قمامی سیوائی بنانے کی جس کو آپ نوابی سیوائی بھی کہہ سکتے ہیں قمامی بھی کہہ سکتے ہیں یا لیئر والی سیوائی بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنکہ یہ تیار ہوتی ہے بہت رچن فلیور بہترین ٹیکچر تو چلی شروع کرتے ہیں اس مزیدار ریسپی کو سب سے پہلے سٹیپ میں ہمیں سیوائی کو بہت اچھے سے بھوننا ہے اور اس کے لئے میں نے یہاں پر پانچ ٹیبل سپون گھی لیا اور اس میں یہ دھائی سو گرام سیوائی ڈالی ہے کوشش کر کے بیسٹ کوالیٹی سیوائی آپ لیجے گا آپ کو اس میں موٹی واری ورمیسلی نہیں لینی ہے باریک واری سیوائی لینی ہے اور اگنام لو فلیم پر کم سے کم ہمیں اسے پندرہ سے بیس منٹ بھوننا ہے جب تک اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے اور آپ دیکھنے اس کا کلر چینج ہو گیا اور یہ بہت ہی کورکوری سی ہو گئی ہے اور سارا گھیس نے ایبزاوب کرا اور اس کے بعد اچھے سے اس کا کلر دیرے دیرے کر کے ہم نے چینج کرا ہے تو اگنام لو فلیم پر آپ کو اس کو بہت اچھے سے بھوننا ہے یہ بہت ہی ایک ایمپورٹن سٹیپ ہے ڈائی سو گرام سیوائی ٹوٹل جو ہے کریباً دو کپ تھی اس ہی سیم کپ سے میجر کر کے میں نے یہاں پر تین کپ پانی لیا ہے یعنی کہ سیوائی سے تھوڑا زیادہ اور اس میں ایک کپ چینی ڈالی ہے اور تھوڑا سا الائچی پاوڈر اب ہم نے اس کو ایک بوائل آنے تک کک کرنا ہے سیوائی میں کلر دینے کے لیے میں یہاں پر ہلکا سا ایک ریڈ فوٹ کلر کی چھٹکی بے ڈالوں گی اگر آپ سکیپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو اس چاشنی کو آپ نے ملکل گاڑا نہیں کرنا ہے جیسے آپ اس کو بوائل کریں گے چار پانچ منٹ کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کے پورے سرفیس پر بابلز آنے لگے ہیں یہ دیکھیا ایسے اسی پوائنٹ تک بس ہمیں اس سے بوائل کرنا ہے اور جو ہم اس پر ہم کھوئے بارے لیئر لگائیں گے اس میں بھی میٹھا ہوگا تو ابھی تک میں نے یہاں پر ایک کپ بھر کے ہی چینی لیا ہے لیکن یہ چیز آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ کر لیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا چاہیے تو آپ اس میں اور آٹ کر دیں آپ دیکھیں ادھر سائیڈ میں سیوہی سائیڈ میں مستقل میں اس کو چلا رہی تھی اور کونسٹینٹلی اس کو ہم بھون رہے تھے تو یہ جیسے ہی اس پر بابلز آئے پانی پر ہم نے فوراں وہ پانی لیا اور کیرفلی اس پر پور کر دیا جیسے ہی آپ پور کریں گے بہت ہی اچھ لے گا تو یہاں پہ آپ بہت دھیان سے کیجئے گا ہلکیسے سے مکس کریے گا ایک ہائی فلیم پر اس میں ایک بوئل آنے دیجئے گا اور اس کے بعد ڈھک کر اس کو لو فلیم پر 12 سے 15 منٹ کے لئے چھوڑ دیجئے گا بلکل آپ کو کچھ نہیں اپ کرنا ہے ایک دم لو فلیم پر 12 منٹ پکانے کے بعد میں نے گیس کو بند کرا اور اس کے بعد اندھر 3-4 منٹ اس کو ریسٹ دیا اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہماری سیوہی اپریٹی ہے تو جتنا اچھے سے آپ اس کو بھون لیں گے اتنا ہی اچھا آپ کو ریسٹ ملے گا ایک دم بکھری بکھری کھلی کھلی آپ کی یہاں پہ سیوہی بنیں گی اور یہ دیکھیں ایک دم سوفٹ ہے پورفیکٹ ٹیکسچر ہے اب میں اس کو ڈھک کر سائیڈ میں رکھ دوں گی یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کھلی 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 بنی ہے یہ تو یہ سارا جو اس کا کی ایلیمنٹ ہے وہ سیوہی کو بھوننا ہی ہے اسے ڈھک کے ایک سائیڈ میں رکھیں گے اور اب ہم سیوہی کے لیئرنگ کے لیے تیار کریں گے دودھ تو میں نے یہاں پر ایک لیٹر فل کریم دودھ لیا ہے اور یہ قریباً آٹھ سے دس منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے ہمیں بیسیکلی دودھ کو گاڑھا کرنا ہے اسی پوائنٹ پر میں نے جب دودھ کو پکنے کے لیے رکھا تھا تو ایک لیٹر دودھ میں میں نے آدھا کپ چینی ڈال دیا تھا ایک چٹکی الائچی پاورڈر میں نے یہاں پر ڈالا ہے دودھ کو پکتے ہوئے قریباً 12-15 منٹ ہو گئے تو اب میں اس میں 500 گرام کھویا یوز کروں گی یہ میں مارکٹ سے لکھے آئی تھی ہلوائی کے پاس سے ایزیلی آپ کو مل جائے گا اور اگر آپ کھویا نہیں یوز کرنے چاہتے تو آپ اس پوائنٹ پر یہاں پر ایک کپ ملک پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی رچ ہو جائے گا اور اس کا ٹیکچر ویسی ہو جائے گا جیسے ہمیں چاہیے پہلے دودھ کو بہت اچھے سا آپ کو پکا لینا ہے جب وہ تھک ہونے لگے گا تو اس میں ہم کھویا ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے ایسے دیکھیں آپ پر مکس کر دیں اس کے فلیور کو اور زیادہ انہینس کرنے کے لئے میں یہاں پر تھوڑا سا زافران والا دودھ بھی ڈالوں گی چار پانچ کیسر کے دھاگی لیکن میں تھوڑے سے دودھ میں بھگو کے رکھ دیئے تھے اب ہمیں اس کو دوبارہ سے پکانا ہے قریبا 15 سے 20 منٹ اور تو ٹوٹل کوکنگ ٹائم اس لیئرنگ کے والے دودھ کا 40 منٹ ہوگا قریبا جب تک یہ دھیرے دھیرے پک پک کے گاڑا ہوگا تو یہاں پر دیکھیں یہ ایسا ہو گیا ہے یہ انہف تھکنے سے ہے کیونکہ جب یہ تھنڈا ہوگا تو یہ اور تھک ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو اور زیادہ تھک رکھنا ہے بلکل ویسیٹ کنسسٹینسی رکھنے سے کھوئے کی ہوتی ہے تو آپ اسے 15-20 منٹ اور پکا سکتے ہیں میں اس پوائنٹ پر گیس کے فلیم کو بند کر رہی ہوں اور اسے تھنڈا ہونے کا ویٹ کر رہی ہوں فائنل پریزنٹیشن کے لیے سیوہی کی ہمیں لیئرنگ کرنی ہے ایک ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہمیں وارم ہیں بلکل اس کو تھنڈا نہیں آپ نے کرنا پہلے ایک لیئر جس بھی آپ بول میں اس کو لگائیں پہلے ایک لیئر سیوہین کی لگائے گا اسے ایک سپون سے ایون آؤٹ کر کے اب ہم اس پر ایک لیئر لگائیں گے تیار کے ہوگے کھوئے دودھ کی اس کے بعد ہم دوسری سیوہین کی لیئر لگا دیں گے تو تھوڑا وارم جب ہوگا تو یہ چیزیں آپس میں بہت اچھے سے فلیورز کو ابزورپ کریں گی اور پرفیکٹلی آپ کی جو لیئرز بنیں گی سیوہین کی وہ بہت اچھی بنیں گی میں نے یہاں پر سیوہین کو چھوٹی بول میں سیٹ کیا ہے کیونکہ میں نے الگ الگ چھوٹی چھوٹی سرونگز بنائی تھی لیکن جتنے سیوہین ہم نے یہاں پر یوز کری ہے اس سے آپ 15 سے 20 سرونگ کے سیوہین بنا کر تیار کر سکتے ہیں سیوہین کی دوسری لیئر کے اوپر بھی ہم نے تیار کیا ہوا کھوئے والا دودھ ڈال دیا اور فائنل گارنشنگ کے لیے ڈرائی فروٹس لیں گے میں یہاں پر کٹے ہوئے بادام اور پستہ یوز کر رہی ہوں اور تھوڑا سا چاندی کا ورک بھی میں یہاں پر استعمال کروں گی کیونکہ یہ ایت سپیشل ہے تو بہت اچھے سا گارنشنگ طور میں کرنی ہی ہے اچھا یہ سب تیار کرنے کے بعد آپ اس کو آپ وارم بھی سرف کر سکتے ہیں یا ٹھنڈا بھی سرف کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے اچھی لگتی ہے جیسی آپ کی پریفرنس ہے آپ اسی حساب سے اس کو کر دیں لیکن لیئر لگانے کے بعد اسے تھوڑا ٹائم دیجئے گا تاکہ سب چیزیں آپس میں اچھے سے فلیورز کو ایبزورپ کریں اور بس یہاں پر ہماری مزیدار تمامی سمائی بن کر ریڈی ہے اس ریسیپی سے یہ سمائی بنانا ٹرائی کیجئے گا مجھے پوری امید آپ کو بہت اچھی لگے گی میں دوبارہ سے بتا دوں آپ کو بیسٹ قوالیٹی سمائی لینے ہیں جتنی بھی اچھی اور باریک والی ہو سکے اور اس میں شگر سیرپ ڈالنے سے پہلے آپ کو اس کو بہت اچھے سے ایک دم لو فلم پر بھوننا ہے یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ جلدی ملیں گے ایک نئی آسان اور مزیدہ ریسیپی کے ساتھ till then goodbye and take care